السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج جو ہے نا یہ ان دنوں میں سے ایک ہی دن ہے جب میرا جو ہے نا وہ کوئی بھی صفائی وغیرہ کوئی ایکسٹرا کام کرنے کا کوئی دل نہیں کر رہا تھا اور میرا دل تھا کہ میں جو ہے نا وہ بس کچھ ریلاکسی روٹین گزاروں تو یہاں بیٹھ کے میں سوچ رہی تھی کہ آج جو ہے نا وہ کیا کیا جائے اور آپ لوگ کے ساتھ جائے شیئر کروں تو اینی ویز میں بنانے لگی تھی آج بھنڈی اور میں نے سوچا تھا کہ میں جو ہے نا آج کے کرس بنا لیتی ہوں شام کی چائے کے لیے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلوگ اور ویلوگ کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا تھوڑی سی جو ہے نا وہ بیکنگ کی ٹپس این ٹرکس ہوتی ہیں جو کہ ہمارے لیے بیکنگ اور کوکنگ کو آسان بناتی ہیں تو وہی آپ لوگوں کے ساتھ آج تھوڑا بہت شیئر کروں گی باقی ریسپی تو بہت ہی ایزی سی ہے آج کے ویلوگ میں تو وہ امید ہے کہ وہ ہر کسی کو جو ہے نا وہ آتی ہی ہوگی تو میں بنا رہی تھی یہاں پر بھنڈی اور بھنڈی بنانے کے لیے میں نے سوچا آدمی بھنڈی کو ایر فرائے کرتی ہوں موسٹلی جو ہے نا وہ میں ایر فرائے میں ہی بھنڈی بناتی ہوں کبھی کبار جب سوستی ہو رہی ہوتی نا اس کو صاف کرنے کی تب میں نہیں بناتی ہوں اس میں تو خیر میں نے کیا کیا یہاں پر ایر فرائے کو میں نے جو ہے نا وہ پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور مینوال جو ہے نا وہ میں سارا مسالہ مسالہ بنا لوں گی ساتھ ہی میں جو ہے نا میں کےک رس بنانے کے لیے انگریڈینٹس بھی باہر نکال کے رکھ دی ہیں تاکہ وہ روم ٹمپریچر پر آ جائیں بھنڈی میں نے کٹ لی تھی دھو کے پہلے میں نے اس کو سکنے لگ دیا تھا اور پھر میں میں اس کو کٹ لیا ہے اب ایر فرائے اس کی باسکٹ بھی گرم ہو چکی ہے بس اب اس کو جو ہے نا وہ میں بھنڈی کو ایر فرائے میں ڈالوں گی اچھا ٹو بیچز میں فرائے کروں گی تاکہ آرام سے ایکولی ساری بھنڈی جو ہے نا وہ ہو جائے اتنے مزے کی کھڑی کھڑی سی بھنڈی بنتی ہے اور اس میں بہت ہی کم آل یوز ہوتا ہے آپ لوگ ایک دفعہ جو ہے نا وہ ضرور مسالہ بنا رہی ہوں اچھا بھنڈی بنانے کے نا لوگوں کے بہت سارے طریقے ہیں اور میری امی جو ہے نا وہ بھی اس سے ڈیفرنٹ طریقے سے بھنڈی بناتی ہیں لیکن بس میرا یہی طریقہ ہے کہ میں بھنڈی کو فرائے کر لیتی ہوں الگ سے اور ساتھ میں میں ٹیمارٹر اور پیاس کا مسالہ بنا لیتی ہوں اور فرائے ہوئی بھنڈی اس میں ڈال دیتی ہوں اچھا یہ میرا ایک بیچ جو ہے نا وہ بھنڈی کا فرائے ہو چکا ہے اب میں نے اس میں دوسرا بیچ ڈال دیا ہے تقریبا جو ہے نا دس دس منٹ کا میں اس کو پانچ پانچ منٹ کا میں اس کو ٹائم دے رہی تھی پانچ منٹ بعد میں فول کر کے دو تین منٹ کے لیے اور رکھ رہی تھی بھنڈی کوٹی کے ہلکا سا یہ دیکھیں میں نے آئل رزل کیا ہے اس کو شیک کیا ہے تاکہ ساری بھنڈیوں پر تھوڑا تھوڑا سا آئل لگ جائے اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے اس کو ٹین منٹ کے لیے رکھ دیا ہے مینوائل فائیو منٹ گزرنے کے بعد میں اس کو جو ہے نا وہ ایک دفعہ اور شیک کر کے سائٹ اس کی چینج کر لوں گی ساری بھنڈیوں کی اور پھر اس طرح سے یہ جو ہے نا فائیو منٹ کمپلیٹ ہونے پر کمپلیٹ اے فرائے ہو جائیں گی یہاں پر ساتھ میں میرا مسالہ بھی ریڈی ہو رہا ہے ٹیماٹروں کو میں نے جو ہے نا آئل میں ڈھکے رکھ دیا تھا جب ٹیماٹروں نے جو ہے نا وہ پانی ان کا ڈرائے ہو گیا ہے تو میں نے اس میں کٹے ہوئے پیاس ڈال دیئے ہیں اور ہلکا سائن دونوں کو آپس میں سارٹے کرنے کے بعد جب آئل سپریٹ ہو گیا تھا تو میں نے اس میں بھنڈی بھی آٹ کر دیا ہے بس اب یہ بھنڈی جو ہے وہ آلڈی کوکٹ ہے اے فرائے ہوئی ہوئی ہے اب اس میں کوئی لیس نہیں ہوگی بلکل لیس فری بھنڈی بنے گی یہ اتنے مزے کی کھڑی کھڑی سی بنتی ہے نا بہت مزہ آئے گا آپ لوگوں کو یہ کھانے میں اچھا بس اب اس کو اندر میں سارے مسالے آٹ کر دوں گی نمک میٹر حلدی سمپل سے تین مسالے میں ڈالتی ہوں ثابوت ہری میٹر ڈالوں گی اور اس کو دم پہ رکھ دوں گی بس اب یہ دم لگ چکا ہے سالان میرا ریڈی ہے اور ساتھی میں جو ہے نا میں اس میں دھنیاں ڈال کے گارنش کر دوں گی اچھا اس کے ساتھ ہی نا میں نے کیک رس بنانے کے لئے سارے انگریڈینٹس نکال کے رکھ لئے تھے یہ تو صبح کا ٹائم ہے اور جلدی جلدی سے ہی میں آج جو ہے نا یہ دونوں کام کر کے فری ہو گئی تھی یہ اس کے انگریڈینٹس بلکل آلموسٹ ٹیک ایک جیسے ہی ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ میں بٹر جو ہے نا وہ ریسیپیز میں کم سے کم رکھوں کیونکہ موسٹلی جو ہے نا لوگوں کے گھر میں آئل تو ہوتا ہے بٹر نہیں ہوتا خیر یہاں پر یہ میں نے چینی کو پہلے لے لیا ہے تھی بائی فورت کپ میں نے چینی لی ہے موٹی چینی اگر ہو تو آپ جو ہے نا وہ ہاف کپ ٹالیے گا اچھا یہ بھی پریفرنس پر ہے مجھے بہت 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 ہزا میٹھے کیک رس پسند نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس کو چائے کے ساتھ لینا ہوتا ہے تو وہ میٹھے ہو ہی جاتے ہیں مطلب بہت میٹھی میٹھے سے پسند نہیں آرہے ہوتے تو یہ اس کے پر ہے اگر آپ تھی بائی فورت کپ چینی لینا چاہے تو وہ آپشنل ہے اس سے کوئی فرق نہیں پرتا تو جو ہے نا ہاف کپ لے لیں تھی بائی فورت کپ لے لیں سب تو یہ چوائز ٹھیک ہے اور خیر یہاں پر میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے تین انڈے جو لاس و لوگ میں کیک شیئر کیا تھا اس میں دو انڈے ڈلے تھے اس میں تین انڈے ڈلے ہیں یہ ذہن میں رکھے اس میں جو ہے نا انڈ میں ہوت مل گیا تھا جس کی وجہ سے انڈے کم گئے تھے اس میں انڈ میں کوئی دودھ نہیں جائے گا بس جو انگریڈینٹس چیورو میں ڈال رہی ہوں وہی ہیں دودھ انڈے سوری انڈے اور چینی کو میں نے ونیلا ایسنس ڈال کر آپس میں بیٹ کر لیا تھا بس اتنی ہی دے بیٹ کرنا ہے کہ چینی جو ہے وہ انڈوں میں گھول جائے اس کے بعد میں نے اس میں آئل ڈال دیا ہے تقریباً آدھا کپ میں نے اس میں میں نے ویجٹیبل آئل ڈالا ہے ساتھ میں میں نے فوڈ کلرنگ ڈال دی ہے غلطی سے میں نے پنگ کلر ڈال دیا تھا ہم سے زہن میں تھا کہ میں اس میں اورنج کلر ڈال رہی ہوں لیکن خیر اگر کلر نہیں بھی ڈالنا چاہے تو یہ ٹوٹلی آپشنل ہے ٹھیک ہے اور ونیلا ایسنس کی بھی جگہ اگر آپ اس میں آلمانڈ ایکسٹرائر ڈالنا چاہے وہ بھی ٹھیک ہے اچھا ایک کپ میں دے بیٹا پہلے سے جو ہے نا وہ سفٹ کر کے رکھ لیا تھا ساتھ میں میں نے اس میں ڈالا ہے ون ٹی سپون بیکنگ پاودر اور ون ٹی سپون بیکنگ پاودر ڈال کے اس کو بھی میں نے سفٹ کر لیا ہے دونوں کو آپس میں مکس کیا ہے اور اپنے بیٹر میں میں نے ڈال دیا ہے ہلکا سا اس کو میں ایک بیٹر سے مکس کروں گی اور باقی کا جو ہے نا میں سپیچولا سے آپس میں فولڈ کر لوں گی بس یہاں پر صرف آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے باقی انگریڈینٹس کی خیر ہے لیکن جو میدہ ہے نا اس کو آپ لوگوں نے اوور بیٹ نہیں کرنا انڈوں کو بھی فلف اپ کرنا نہیں ہے انڈوں کو صرف چینی کے اندر مکس کرنا ہے اس سے لیے بہتر ہے کہ آپ نہ چینی کو پیس لیں یا باریک چینی استعمال کریں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ چینی جلدی سے انڈوں کے اندر مکس ہو جائے گی اور اوور بیٹ آپ کو بیٹر کو نہیں کرنا پڑے گا اچھا یہاں پہ میں نے یہ ٹرے لی تھی ریکٹینگلر شیپ کی آپ چاہے تو سکوئر ٹرے میں بیک کر لیں مجھے ایسے لمبے لمبے سے رسٹ کھانے کا مزاد ہے جو کہ پورا کا پورا رسٹ جو ہے وہ چائے کے اندر ڈپ ہو جائے لمبے لمبے کپ ہے میرے پاس تو خیر یہاں پہ میں نے بیٹر کو ڈال دیا تھا پین کے اندر اور میں نے آپ کو بتایا ہے پین کا سائز کوئی بھی لیں لیکن پین اتنا جو ہے نا وہ 3x4 پیٹر سے فل ہونا چاہیے ٹھیک ہے اسے زیادہ فل نہیں ہونا چاہیے ٹپ ٹپ کر کے میں نے اس کو اوون میں رکھا 180 ڈگریز پر اس کو میں نے بیک کر لیا ٹھیک ہے 20 منٹس میں یہ ریڈی ہو گیا اور اب یہ دیکھیں سکیور ڈال کے میں نے آپ کو ٹیسٹ بھی کرایا ہے سکیور ڈال کے چیک کر لیں سینٹر سے اگر سکیور کلین آئے تو اٹ مینز کہ آپ کا کیک ریڈی ہے اگر بتا رہی ہوں 20 منٹس سے پہلے آپ نے بلکل بھی اوون کو نہیں کھولنا جب آپ 180 ڈگریز پر جو ہے نا وہ 3x4 فل ہواوا سانچا کیک کے اندر رکھیں گے وہ 20 منٹس سے پہلے کبھی بھی ریڈی نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو اس لئے آپ نے 20 منٹس جیسے ہو جائیں ٹائمر لگا لیں 20 منٹس کے بعد آپ نکال کے کیک کو اور اس کے بعد درمیان میں سکیور ڈال کے ٹیسٹ کریں اگر سکیور کلین ہے تو بس اس کو مت ڈالیں دوبارہ اور اگر سکیور میں ہلکا سا بھی ابھی لیکوڈ قسم کا بیٹر ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے نا وہ 3x5 منٹ کے لیے اور بیک کر لیں اس کو میں نے اب 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا اس کو کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کیک کو کیونکہ اس کو ہم نے مویس نہیں کرنا ہم نے اس سے سارا مویسے نکال کر ریسی بنانا ہے ٹیک ہے اب یہ تھنڈا ہو گیا تھا اور اتنا تھنڈا ہو گیا تھا کہ آرام سے اس کو میں ٹچ کر سکری تھی تو میں نے اس کو پان میں سے نکال کر اور اب اس کی طرح کے سلائسز کر لیے ہیں اب بس میں ان کے جو ہے نا اس طرح سے موٹے موٹے سے سلائسز کر لوں گی ٹیک ہے یہ بھی آپ کی پرسنل چوئیس پر ہے آپ کو کس طرح کے سلائس کرنے ہیں کتنے لمبے سلائس کرنے ہیں ریکٹینگل کرنے ہیں لیکن یہ دیکھ لیں کہ میں جو ہے نا تقریباً ایک ایک انچ کے جو ہے نا موٹے سلائسز کر رہی ہوں کیونکہ ابھی جو ہے نا ہماری 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 ہ اس سے بارہ منٹ لگیں گے بے کونے میں پانچ منٹ یا سات منٹ ایک سائٹ پر سات منٹ دوسری سائٹ پر درمیان میں جو ہے نا وہ ہم لوگوں نے ان کو فلپ کر لینا ہے اور بس ان سب سے جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو میں ایک ٹپ جو ہے نا وہ یہ دینا چاہوں گی کہ اس پوائنٹ پر آکا نا تھوڑا سا ویجلنٹ رہیں اور پانچ منٹ بعد آکر چیک کر لیں اگر آپ کو نیچے سے سائٹ ہوئی بھی نظر آ رہی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوئی بھی نظر آ رہی تو سات منٹ دے دیں لیکن سات منٹ میں یہ ہو جائیں گے ایک سائٹ سے خیر میں نے ان کو دمیان میں سے جو ہے نا وہ نکال نکال کے فلپ کر لیا تھا اور یہ دیکھیں میرے جو ہے نا وہ خستہ سے رس ریڈی ہیں ان کو اب جب اوون سے نکالیں گے نا اس ٹائم یہ تھوڑے سے ذرا نرم نرم سے آپ کو محسوس ہوں گے لیکن آپ نے ان کو بہت زیادہ اوور بیک نہیں کر دینا ہے ورنہ یہ جل جائیں گے جیسے ہی یہ تھنڈے ہونا شروع ہوں گے نا تو پھر یہ ہارڈ ہونا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو بس میں نے جو ہے نا وہ آج کا ویلوگ یہی پر میں انڈ کرتی ہوں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہوکے تو اس کو لائک کر لیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سبور پریس کر لیں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں اللہ حافظ